ایک ایک کر کے آئیں اسٹیفوں کی تصدیق کروائیں سپیکر راجہ پرویز اشرف کی پی ٹی آئی وقت سے اسٹیفوں کے معاملے پر چمبر میں ملاقات جاری حسد قیسر قاسم سوری سمیت دیگر موجود حامل ڈوگر نے کہا تمام اسٹیفیں ایک ساتھ منظور کیے جائیں قاسم سوری نے کہا سب نے فلور آف دی ہاؤس میں کھڑے ہو کر اسٹیفیں دیئے تھے قوائد کے مطابق ہر رکن سے فردن فردن اسٹیفے کی تصدیق ضروری ہے اسپیکر کی اتہاری کورنر ہاؤس کراچی میں طویل بیٹھا کورنر کامران ٹیسوری اور خالف مقبول صدیقی کی قیادت میں متحدہ وقت کی شرکت ایم پاکستان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں رابطہ کمیٹی کا موقع ایم کیو ایم کا لاپتہ ساتھیوں کی ادم بازی آبی پر تشویش کا اظہار پی ٹی اور نوم لیگ کے ساتھ مہائدوں میں تاخیر پر تشویش کا اظہار ٹیکنو کریٹ حکومت لانے کا صرف شوشہ چھوڑا جا رہا ہے ابھی الیکشن ہوتے نظر نہیں آرہے چیرمین پی ٹی آئی نے واضح کر دیا صافیوں سے گفتگو میں بولے انتخابات میں پولٹیکل انجینئرنگ کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا حکومت سے زیادہ پیچھے بیٹھے لوگوں کی الیکشن کے لیے رضا ممدی ضروری ہے عمران خان منفی رویہ ترک کریں اور ملکی مفاد کے بارے میں سوچیں بلاو البھٹو کا مشورہ کہا عمران خان سہولتکاروں کے ہوتے ہوئے الیکشن چاہتے ہیں تمام اسمبلیوں کو مدت پوری کرنی چاہتے ہیں دو سالہ ٹیکنو کریٹ حکومت سیاسی کشیدگی کم نہیں کرا سکے گی یہ مسائل کا باہدل الیکشن ہی ہے شیخ رشید نے واضح کر دیا ٹوئٹ میں لکھا جو ملدی آتین دخوابات نہیں کروا رہے وہ جنرل الیکشن خاک کروائیں گے وزیراعظم کو ڈیفورڈ کا مطلب نہیں معلوم تو غریب کے گھر جا کے دیکھیں سیاسی ادمز تحکام میں سارے معاشی رستو ناکام ہو جائیں گے حکومت پی ٹی آئی کے خلاف ہر حربہ استعمال کر کے دیکھ لیا تمام ہر کنڈوں کے بعد بھی پی ٹی آئی مقبول ترین جماعت ہے ترجمان پجاب حکومت مسر جمشید جیمہ برس پڑی چوئی پہ لکھا آج پورے ملک میں الیکشن کا لفظ پی ٹی ایم کی چڑھ بن گئی ہے پاکستان کے دوست ممالک سے تعلقات بہتر ہونے لگے ترجمان دفتر خارجہ نے ہفتہ وار بریفن میں بتا دیا ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا سال دوہزار بائیس پاکستان کی خارجہ تعلقات کے حوالے سے اہم رہا اکتوبر میں پاکستان کو فیٹف کی گریلس سے نکالا گیا موک میں موسم کے بدلتے رنگ کہیں بارش تو کہیں برپائے موسم تھنڈا تھار ہو گیا بلکستان کے بعد بادرین کی دیگر حصوں میں اینٹری اسلاموہ پنجاب، کلتے بلکستان اور کشمیر میں موسم سرما کی پہلی بارش پجاب میں دھول چھٹ گئی لاہور، جہانیا، شیخ اپورا، توت، عدو سمیت مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بودھا بانے زیارت اور گرد و نوا میں بادر برس پڑے پشاور، کرک اور کلات میں بارش کے بائیس سردی مزید پڑ گئے میکوائے موسمیات کی بارائی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برپاری کی پیش گئی شہبازگل کا پولیس کو گرفتاری سے روکے کے لیے ادالت سے رجوع شہبازگل کی کراچی میں درج مقدمات کو کل ادم قرار دینے کی استداء سنہائے کورٹ نے شہبازگل کی درخواست کی فوری سماعت سے استداء مستلت کر دی واضح کیا صرف نئے کیسز کی فوری سماعت کی اجازت دیتے ہیں مرہوم ریٹائرڈ پورڈ انسپیکٹر کو بائیس سال بعد انصاف مل گیا سپریم کورٹ لاہور جسری نے محکمے کو مرہوم پورڈ انسپیکٹر کی پینشن اور مرات ادا کرنے کا حکم دے دیا ایک ہفتے میں مرہوم کی بیوہ کو پینشن اور مرات ادا کی جائیں ادالت کا حکم کورونا سے بچاؤ کے لیے احتیاط ضروری مختلف ممالک میں کورونا وائرس کی نئے اقسام سامنے آنے کے بعد پاکستان میں اقدامات تمام ائرپورٹس پر مسافروں کی سکرننگ کا عمل سکت کرنے کا فیصلہ بارڈر ہیل سرویسز نے سی اے کو مراصلہ جاری کر دیا کہا گیا ائرپورٹس پر بینل اقوامی لاؤنچ میں فیمیگیشن کا خیال لکھا جائے ہیلت ورکر ماسک گلاف سمیت حفاظتی سامان کا استعمال کریں چین میں کورونا کیسز بڑھنے کے بعد امریکہ نے چین سے آنے والے مسافروں کے لیے کووڈ ٹیس لازمی کراتے دیا امریکی محکمہ صحت کے مطابق چین، ہانگ کاؤں یا مکہ سے آنے والوں کو کورونا منفی ٹیس کی رپورٹ دکھانے ہوگی چینی مسافروں کے لیے نئی پالسی کا اطلاق پانچ جنوری سے ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاگ چودی پرویز الہی نے صوبائی کابینہ کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں انیس نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اجلاس میں صوبائی گزرہ، مشیران، معاونین خصوصی، چیف سیکریٹریز اور عالی حکام شرط کرتے شہداد کورٹ میں سلاب متاثرین اور یتیموں کو خوشی کے پل نصیب چھتیس جوڑے شادی کے بندوں بن گئے ایک ایک لاکھ کا جہیز بھی دیا گیا رشتے دار بھی خوش اور برطانوی ہائی کمیشنر کرسننٹرر اردو زبان کے دل دادا بچی کو انٹرویو میں کہا انہیں خوشی ہے کہ اردو زبان سیکھنے کا موقع میں رہا ہے